اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی ایسی ٹوائلٹ بنوا لیتا ہے جس کا روک جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو رہا ہے تو وہ اسے تلوا کر چینج کروا دیتا ہے یعنی اس کا ڈائریکشن بدلوا دیتا ہے کعبے سے دوسری طرف کروا دیتا ہے کیونکہ وہ اسے غلط سمجھتے ہیں اور گناہ کام سمجھتے ہیں تو یہ تو تھی معاشرے کی بات جو ہمارے یہاں رائج ہے اب دیکھتے ہیں شریعت کی بات کی شریعت اس مسئلے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے تو سب سے پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے جامعہ ترمیزی میں کہ ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ نے فرما دے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ قضائے حجت کے لئے جاؤ تو تم اپنا مو اور پیٹ قبلے کی طرف کر کے نہ بیٹھو بلکہ پورا بھی پسچم کی طرف کر کے بیٹھ جاؤ اور پھر ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شام آئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ سارے ٹوائلیٹ جو ہیں وہ قبلے روک بنے ہوئے ہیں یعنی ان کے جو روک ہیں وہ قبلے کی طرف ہیں تو ہم ان ٹوائلیٹ کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں یعنی اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا جو فیس ہوتا اور پیٹ ہوتی ہے وہ قبلے سے ہٹ جاتی ہے یعنی تھوڑا تیڑے ہو کے بیٹھتے ہیں اور اللہ سے منی من معافی یہ مانگتے ہیں کہ ہم ایسے ٹوائلیٹ یوز کر رہے ہیں مجبوری میں جو قبلہ روک بنے ہوئے ہیں اس حدیث سے بہت سے لوگوں نے غلط ریزرڈ نکالا اور انہوں نے اپنا یہ موقع بنا لیا کہ قبلے کی طرف مو کر کر یا پیٹ کر کر ٹوائلیٹ یوز نہیں کر سکتے حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے کیونکہ دیگر حدیثوں میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بیت الخلا میں قبلہ روک پیٹ یا مو کرنے سے منع کیا ہے یہ صرف کھلے میدانوں کے لئے ہے یعنی ایسی جگہ جہاں دور دور تک کوئی آرٹ نظر نہ ہے یعنی بندے کے اور قابے کے درمیان کوئی آرٹ نہ ہو یہ بند ٹوائلیٹ کے لئے نہیں ہے یعنی ایسے ٹوائلیٹ جو پکے ہیں ان کے لئے ممائنت نہیں ہے بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حدیث سے آپ انہیں نہیں سمجھ سکتے اس کے لئے پورا کونٹیکس سمجھنا پڑتا ہے یعنی پوری حدیثیں دیکھنی پڑتی ہے اس مسئلے پہ جب جا کر پوری وضاعت اس مسئلے میں سمجھنا آتی ہے اس بارے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ ہے صحیح بخاری میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی بہن حفظہ رضی اللہ عنہ کے کر گیا میں ان کی شچ پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف پیٹ کر کر کزائے حجت کر رہے ہیں یعنی اس زمانے میں ٹولیٹ ایسی رہتے تھے اوپر سے کھلے ہوئے کچھے بنے ہوئے اور اندر تو ایٹی رہتی تھی جس پر بیٹھ کر لوگ کزائے حجت کرتے تھے اور اسی طرح باتروم رہتے تھے یعنی اوپر سے کھلے ہوئے جس طرح لوگ اندر جا کر نایا کرتے تھے تو اس حدیث سے معلوم پڑا کہ نبی علیہ السلام خود قبلے کی طرف پیٹ کر کر کزائے حجت کر لیا کرتے تھے یعنی اگر یہ عمل غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی عمل نہ کرتے اچھے اب ہوت سے لوگ اس حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا یعنی آپ جو ہیں وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے چہرہ کر کے کزائے حجت کر سکتے ہیں لیکن عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا حالانکہ یہ بھی ان کے سمجھنے ہی غلطی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود ایک چیز کے اعترام کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور خود اس کی بحرمتی کریں ایسا نہیں ہو سکتا تو معلوم پڑا کہ جو ممائنت حدیث میں آئی ہے وہ کھلی جگہوں کے لئے آئی ہے بند جگہوں کے لئے نہیں دوسری حدیث جو ہمیں ملتے ہیں وہ ہے سنن ابودعود میں کہ جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبلہ رکھ پیشاب کرنے سے منع فرمایا لیکن میں نے آپ کے وفاظ سے ایک سال پہلے آپ کو دیکھا کہ آپ قبلہ رکھ ہو کر قضائے حجت کر رہے تھے اور جس باپ میں اس حدیث کو امام عبداللہ لے کر آئے ہیں اس کا نام میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ قبلہ رکھ ہو کر قضائے حجت کرنے کی رخصت کا بیان اس حدیث سے دو چیز معلوم پڑی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ممائنت آئی ہے قبلہ رکھ ہونے کی یہ صرف کھلے میدانوں کے لئے ہے یعنی جہاں اوپن اسپیس ہو کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ دور جنگلوں میں جا کر قضائے حجت کرتے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ کئی صحابہ ایسے تھے جن کو یہ وضاعت نہیں ملی کہ یہ جو مناہ کیا گیا ہے یہ جو ممانیت ہے یہ صرف کھلی جگہوں کے لئے ہے پن جگہوں کے لئے نہیں تیسری حدیث جو ہمیں ملتے ہیں وہ ہے سناندار کتنی میں جس سے مسئلہ اور واضح ہو جائے گا کہ مروان اسفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی اٹھنی قبلے کی طرف رکھ کر کے بیٹھائی اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر پیشاپ کرنے لگے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبلے اور اپنے درمیان اٹھنے کو بیٹھایا اور پھر پیشاپ کیا تو مروان اسفر نے کہا کہ عبدالرحمن کیا یہ چیز سے اللہ کے رسول نے منع نہیں کرا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبلہ رکھ ہو کر قیزہ آجت نہ کرو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لیکن کھولی فضاؤں میں ایسی جگہ جہاں تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی آٹھ نہ ہو لیکن یہاں تو قبلے اور میرے درمیان اٹھنی موجود ہے تو معلوم بڑا کہ یہ جو ممانعہ تھے یہ صرف کھولے میدانوں کے لئے ہے بند جگہ میں اس کی ممانعہ نہیں ہے چوتھی حدیث جو ہمیں ملتے ہیں اس مسئلے پر وہ بھی سنندار کتنی سے ہے کہ امہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگ بیت الخلا کے اندر یعنی بند ٹوائلٹ کے اندر قبلہ رکھ مو کرنے یا پیٹ کرنے کو برا سمجھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے جو ٹوائلٹ ہیں یعنی جو بیٹھنے کی جگہ ہے اسے قبلہ کی طرف پھیر دیا جائے یعنی قبلہ رکھ کر دیا جائے تاکہ ان کے اندر سے غلط چیزیں نگلیں تو اس حدیث میں اللہ کے رسول اللہ خود یہ وضحات کر دی کہ یہ جو ممانیت ہے یہ صرف ایسی جگہوں کے لیے جو کھلے میدان ہوں جہاں دور دور تک کعبے اور بندے کے دعویان کوئی آٹھ نہ ہو جو بند ٹوائلٹ ہیں ہمارے گھروں میں جو جیسے ٹوائلٹ بنتے ہیں جن میں دیواریں موجود ہیں یا پردے لگوے ہیں تو ان میں ایسی کوئی مماند نہیں ہے اگر ان میں کوئی قبلہ رکھ بن جاتا ہے یا بناتے بھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق اتفا فرمائے آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاو توزہ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑھنے والے ہیں